بائے بائے پاکستان پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کا سفر اختدام پسیر ہو گیا بارش جس نے آج ایک آخری ہو کہتے رہے کہ تابوت میں آخری کیل ٹھوکی گئی ہے بارش کی طرف سے اور پاکستان ٹیم کا سفر اس وقت اختدام پسیر ہو گیا ہے وہاں کے ایک بچ یہ پیدارہ منٹ فوریڈا کے اور پاکستان کے تقریب میں تو سفر دس بچے کے آس پاس لاس اسپیکشن ہو رہا تھا اور اسپیکشن کے دوران بارش دوبارہ سے آگی اور اس وقت وہاں پر ایک جو ہے وہ توفان والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور لاسٹ جو کٹ آف ٹائم تھا آئیسٹی کی طرف سے وہ ہے گیارہ بچ کے سولہ منٹ جب گیارہ بچ کے سولہ منٹ کٹ آف ٹائم ہے تو اب صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی پاکستان ٹیم جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہو سکتا ہے کہ آئیسٹی اس طرح آفیشل اناؤسمنٹ بھی کر دے لیکن پاکستان ٹیم اس وقت آہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گی ہے شام سے لیکن دو تین روز سے ہم لوگ بڑی دعائیں کرتے تھے آہ پورا پورا پاکستان جو ہوں پاکستانی جو کلکٹر ٹیم پہ پینس ہیں آہ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ یار بارش نہ ہو بارش نہ ہو میچ آہ ہو اور میچ میں بھی آئیلینڈ جو بین کرے اور بہت ساری دعائیں ان کی آہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی لیکن جو خود اپنے ساتھ نہیں ہے جو آہ جو اچھا نہ کھیرے ان کے لیے پھر دعائیں بھی جو نا باز اوقات کام نہیں آتی جب تک کہ آپ جو ہے وہ خود سے محنت نہ کرو خود سے کچھ آہ ڈیلیور نہ کرنے کی کوشش کرو تو آج آہ یقین تو بہت بہت سائے لوگوں کے دل ٹوٹیں گے اور دل ٹوٹے تھے اس دن بھی جس دن آہ پاکستان ٹیم یو ایسے سہاری تھی پھر اس کے بعد اور مزید دل ٹوٹے جب پاکستان ٹیم انڈیا والا میچ ہاتھ میں لے کر آہ جب جیتنے لگی تھی تو اس میں حلوہ رکھ کے دوبارہ جو ٹیم انڈیا کے حوالے کر دی اور خود جو بھوکی بیٹھی رہی پیاسی بیٹھی رہی اور میچ وہ والا بھی پاکستان کے ہاتھ سے گیا پھر اس کے بعد آہ دیوار پہ لکھا جا چکا تھا کہ پاکستان ٹیم قسمت کا فیصلہ اور آج آہ شاید خوش فہمیاں تھی غلط فہمیاں تھی بہت سائے لوگوں نے جو ہے وہ یہ پال رکھی دی اور مجھے بھی اس بات کا حالانکہ میں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو بہت زیادہ میں نے تنقید کیا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دل تو پاکستانی ہے دل تو بچہ ہے تو خواہش پھر بھی رہی کہ بارش نہ ہو میچ ہو اور میچ کو یہ کوئی ٹیم بین کرے لیکن میچ نہیں ہو پایا اور صبح آٹھ سوہ آٹھ بجے کے آسپاس لڈڑا میں بارش تھمی اور وہاں کے تقریبا سوہ ایک ڈھیڑ بجے تک بارش نہیں ہوئی لگ بگ چار ساڑھے چار پانچ گھنٹے جو ہے وہ پانچ گھنٹے بارش نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے اتنی بارش ہو چکی تھی کہ آؤٹ فیلڈ کو سکایا نہیں جا سکا آؤٹ فیلڈ ویسے ہی ویٹ رہی گھیلی رہی اور اس کو بہتر نہیں منایا جا سکا میچ کے قابل نہیں ہوئی اور اس طرح پھر سے بارش آگی پھر سے توفان آگیا تو پاکستان ٹیمی کہانی ختم ہوئی ہے ایک طرف بارشے بہت ہوئی ہیں یہ مانا جوا سکتا ہے فیلڈا میں لیکن دوسری طرف آئی سی سی کے اوپر بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جب آئی سی سی کا وانیو رکھا جب آپ نے یقینی سی بات آپ نے ویدر فورکارس دیکھی ہوگی آپ کو اندازت ہوگی لوگا بھائی میچس ہوگی تو آپ نے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس طرح کی ڈرینیج چلیے یا پھر وہاں کی فیلڈ کو سکانے کیلئے مشینری وہاں پر پہنچائی جاتی ہے چاہے آپ رینڈ پر کر لیتے چاہے آپ خرید لیتے آپ کی مسئلہ کیا تھا آپ وہاں پر رکھتے تاکہ میچ کو پاسیبل تو بنایا جاتا تو آئی سی سی کا بھی یہاں کہیں نہ کہیں گلتی جو ہے موجود ہے لیکن آئی سی سی بات میں آتا ہے میں سمجھتا ہوں پہلی گلتی پاکستان ٹیم کی اپنی ہے پاکستان ٹیم اگر اچھا کھیلتی تو آج بارش کے حاصل پر نہ ہوتی آج وہ لوگ کافی پی رہیتے چائے پی رہیتے یاشیاں کر رہیتے ہم لوگ بھی اتنی ٹینشن میں ہوتے بار بار ویڈیو ساں بنا رہیتے آپ لوگ بھی بار بار جو وہ سوشل میڈیا پر آ کر اپ ڈیٹس نہ چیک کر رہیتے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے حالانکہ یو ایسے اور آئیلینڈ کا ہم سے کوئی دور تک کوئی لنک ہی نہیں ہے تعلق ہی نہیں ہے دونوں چھوٹی ٹیمیں آپس میں کھیلے نہ کھیلے مدنب ان کا میچ ہو نہ ہو بارش آئی دفاعر آئے تعلق کیا تھا ہمارا لیکن پاکستان ٹیم میں یہ تعلق بنایا اور پاکستان ٹیم نے ہمیں بتایا کہ ہم ایسے ہی ہیں اور لاسٹ ٹیم ہم نیدر لینڈ کی وجہ سے جو وہ آگے پہنچے اور اس بار ہم جو ہے وہ آئر لینڈ کی ہاتھوں میں ہماری قسمت تھی لیکن میں نے کہا نا کہ جو خود کشرا کریں تو پھر دوسرے بھی انہوں کیلئے کچھ نہیں کرتے اور بار بار آپ کا جو ہے تکہ نہیں نکتا بار بار نیدر لینڈ جیسی آپ کی قسمت نہیں کھولتی کہ آپ خود پرفارم نہ کریں دوسری ٹیم میں آپ کو جو آگے پہنچا تھے اور آج لگیں تو بردل ٹوٹا ہے اور پاکستان ٹیم میں اب ایک گرین� جو ہے وہ ختم ہو جس میں بڑے نام جو کہ سیاست کرتے ہیں بڑے نام جو کہ کرسی کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں بڑے نام جو کہ نیشنلزم کے بجائے نیشنل ٹیم ہونے کے بجائے سبائیت پہ شہریت پہ اور اپنے پر شہروں کی لوبیز پہ یقین رکھتے ہیں ان کو ٹیم سے باہر نکالنا ہوگا اور ان کو لانے والوں کو ان کے اطراف سے وہاں سے نکالنا ہوگا پاکستان ٹیم میں پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ میں پاکستان کے کٹ بورڈ میں آپریشن نہیں گر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج اس نہج پر آج اس حالات میں پاکستان ٹیم کو پہنچایا ہے کہ پاکستان ٹیم آپ اندازہ لگائے نہ یا دیکھیں یو ایسے آگے جا رہا ہے مطلب چلو پر پانی میں دوب مرنے کا مقام ہے دوب مرنے کا مقام ہے پاکستان ٹیم کیلئے کہ یو ایسے آگے جا رہی ہے اور ہم جو ہے پیشے رہ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ بابر آزم کو بھی آج جو ہے نا اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر آج جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے انہیں اوفیشلی جو ہے وہ کیپٹنسی سے چھوڑ دینی چاہیے انہیں کہہ دینا چاہیے کہ وہ کیپٹنسی نہیں کرے گا اگر ان میں تھوڑی سی بھی تھوڑی سی بھی سی ریسپیکٹ باقی ہے اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کیلیبر باقی رہے ہیں بطور پلیئر ان کا بڑا نام باقی رہے تو بابر آزم کو بھی آج ریزائن کرنا چاہیے اور بڑے خیاریوں کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم آج کے بعد نہیں کھنے گئے ہم کیل باقی ریزائن کرنا چاہیے